ایک بات نکلی ہے تو میں ایک مثال صوفی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی روش یہ ہے کہ جب کوئی خانقہ میں آتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اسے کھلا دیتے ہیں پلا دیتے ہیں ایک شخص برسوں کے تجربے کے بعد ارز کرتا ہے حضور میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر آیا کچھ نہ کچھ چکھایا کچھ نہ کچھ پلایا خاجہ فرماتے ہیں صوفیہ کی خانقہوں میں اس حدیث پر عمل ہے جو کسی زندے سے ملنے کو جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں کچھ پیے نہیں کچھ کھائے نہیں کچھ رکھے نہیں زبان پر اس نے گویا مردے سے ملاقات کی یہاں پر ایک روش بھی بتاتا چلوں ایک صوفی کی روش کیا ہوتی ہے محدث اور فقیح تو اس حدیث کی سنت کھوجنے میں لگ جائے گا صوفی عمل میں لگ جائے گا وہ کہے گا یہ تو کسی مجامی میں کسی مسانید میں ملتی نہیں صوفی کہے گا میرے یہاں عمل میں ملتی ہے یہ ہے فرق روش کا فرق دکھا رہا ہوں فاظل باتیں نہیں کر رہا ہوں کہنے والے نے جب یہ سنا تو فوراں ایک اور بات کہہ دی کہا حضور آت کے یہاں تو یہ ہوتا ہے لیکن رکن الدین ملتانی بھی دہلی آئے ہوئے ہیں خاجہ بہاودین ملتانی کے پوتا بہاودین زکریہ ملتانی کے پوتے آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہوں حضرت کیا کہوں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کچھ چکھایا ہو کچھ کھلایا ہو کچھ پلایا ہو لیجیے جناب بات آگئی ایک صوفی کے سامنے دوسرے صوفی کی اختلاف روش سامنے آگیا ہے نا اب دیکھنا ہے کہ یہ صوفی کیسا فتوہ دیتا ہے ہے نا یہی پر تو ساری پول کھلتی ہوئی نظر آتی ہے اور حقیقت سامنے نظر آتی ہے نا اب ذرا دیکھئے خاجہ کیا فرماتے ہیں خاجہ کہتے ہیں ہے یہ ہے سبحان اللہ صوفیہ تو تابیس کے قائل ہیں اور وہ بھی قائل ہیں جہاں سے تابیس کے فن پر کتاب چھپتی ہے ہے نا اور بہت سے نان میڈیکل پریکٹیشنر اسی کو سامنے رکھ کر پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتا ہے ہو سکے تو ان کو یہ تابیس اپنے سینے میں لاؤ کی طرح لگا لینا چاہیے خاجہ نے کہا میں ظاہری آدمی ہوں میرے یہاں ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اسی لئے میں ظاہری لقمہ کھلا دیتا ہوں ظاہری گھوٹ پلا دیتا ہوں وہ صاحب باطن ہے جس کے پاس دولتیں باطن ہوتی ہے وہ باطنی لقمہ کھلاتا ہے باطنی گھوٹ پلاتا ہے اللہ معاظنے کی نوبت آئی تو اپنے چھوٹے پن کو ظاہر کر دیا ان کے بڑے پن کو ظاہر کر دیا امید تھی کہ تنقید ہوگی تنقیص ہوگی یہاں تو تنقیص اور تکبیر کے بجائے تکبیر ہو گئی ہے نا صوفی وہ ہے کہ اس سے تنقیص اور تنقید کی امید کرو وہ تکبیر کر کے دکھائے گا یہ تو میں نے اپنوں کی ایک دوش دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ